خوپی تے اہو ہی بدنام ہے جہانیت اصل فساد کی جڑ تو چاچیاں ہوتی ہیں نہ تو تو مجھے سو واری بلوکر میں سو واری فیک پروفائل بنا کے فالو کر دوانگی سارے جو میرے بھائیں ہیں نا وہ سارے تھلے لگے ہیں بیویوں رے پیار کا یہ سلح دی ہے شگفتہ ویرک تو اپنی اولاد نو اسلام علیکم دوستو بیفور وی سٹارٹ دیس فیڈیو ایک چوٹی سی اناسمنٹ سننے جی میں نے ایک نیو یوٹیوب چینل لانچ کیا ہے عمر سلیم انسکرپٹڈ کے نام سے جس کا لنک آپ کو دسکرپشن میں مل جائے گا وہ ہم شیئر کرنے والے ہیں بلوپرز بہائنڈ دے سینز اور انڈور آوڈور ایکٹیوٹیز ہمارے سٹوڈیو کی پوڈکاست کی اور ساتھ میں مزے کے ویلوکز ابھی دسکرپشن میں جائیے اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے چلتے ہیں مین ویڈیو پر اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو پوڈکاستک اور آج ہم نے جس شکسیت کو دعوت دی اپنے پوڈکاست میں کسی بھی فیملی میں بہت ہی اہم کردار ہوتا ہے ان کے بغیر شریکہ انکمپلیٹ ہے فیملی میں کوئی بھی ایونٹ ہو ان کے ہونے یا نہ ہونے سے وہ بری طرح سے پربابت ہوتا ہے تو آئیے سوال کرتے ہیں اپنے اس پوڈکاستک میں کسی بھی فیملی میں ہیروین یا ویلن بن کر ایک اہم بھومی کا ایک مہتر پون بھومی کا نبھانے والی بوا کا تو اسلام علیکم پوپو کیسے گئے آپ والیکم السلام بیٹا مجھے ایک بات تو بتائیں یہ آپ کی پوڈکاست ہو رہی ہے یا پھر یہاں پہ کون بنے گا کڑوڑپتی کا اپیسوڈ چل رہا ہے کیا مطلب پوپو بیٹا جی اتنی شد ہندی جو ہے نا امیتا بچن نے بھی نہیں بولی ہوگی اور میری بات سنیں یہ آپ اپنی زبان اور ثقافت کو چھوڑ کر اوروں کا کلچر کیوں اپنانے پر تولے ہوئے ہیں کم اون what اوروں کا کلچر یہ ایک ایک ایکسٹرا لینگویس کیل ہو تو ہے اگر آپ کو کوئی اور زبان کی کیا ریات اس میں کیا حرچ ہے اگر ہم اردو کے ساتھ انگلیش مکس کر لیتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اردو کے ساتھ پنجابی یا ہندی مکس کر لیتے تو ساتھ ہی مسئلے شروع ہو جاتی ہیں why is that اچھا عمر میرا پوتر دس دودھ سوڑا پیا ہے تونے کبھی of course پیا ہے یہ کیسا حوال کیسا ٹیسٹ ہوتا اس کا بتا اچھا ہوتا ہے کبھی تونے دودھ کے اندر سترہ ملا کے پیا what یہ یہ کیا کمبینیشن ہوا exactly my point پیٹا ہر چیز کو کمبینیشن بنا کے نہیں استعمال کر لیتے نا what come on اس بات کا اس بات سے کیا تعلق ہو اب اس چپ پھپو کے ساتھ بحث کر رہے ہو ہے شرم نہیں آتی تمہیں بات میز شیم آن یو پھپو آپ تو ناراض ہو گئی ہیں اچھا ٹوپک کا رخ چینج کر لیتے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ اور بھی اتنے رشتے ہیں لیکن خاندان میں پھپو ہی کیوں اتنی بدنام ہوتی ہے اے اے عمر میں تینوں کی تساں پھپی تے اہو ہی بدنام ہے جہانیچ اصل فساد کی جڑ تو چاچیاں ہوتی ہیں اچھا ایک بات بتائیں میرے ذہن میں ہمیشہ یہ سوال رہتا تھا کہ یہ تائیاں چاچیاں پھپیاں یہ ہمیشہ یہ مسئلے فادر سائیڈ پہ کیوں ہوتے ہیں اگر آپ کو اپنی مدر سائیڈ اپنی فادر سائیڈ سے زیادہ اچھی لگتی ہے نا فر نو اپیرنٹ ریزن جی تو سمجھ جاؤ آپ کی ماں سہی کھیل گئی ہے اوہ ای سی تو یہ ایکچول مسئلہ ہے میں اگزیکلی یہ تمہاری ماں کی برین واشنگ ہے کہ تمہیں خالے اچھی لگنی ہیں حالانکہ دیکھا جائے تو خالے بھی ماں کی سائیڈ کی پھپیاں یہ ہوتی ہیں اوہ دیم دیس لیڈا ہارٹو پیلیف اچھا ایک بہتا ہے آپ چلیں ہمارے پوڈکاست میں تھوڑا سا آپ سے گیاں لے لیتے ہیں تھوڑا ٹیٹوریل لے لیتے ہیں ایک ہستے بستے گھر میں اگر پھڈڈا ڈلوانا ہو سیاپا ڈلوانا ہو تو کیا طریقے کار ہوتے ہیں لو جی بہت ہی سیمپل ہے ویٹ فور ڈی رائٹ ٹائم رائٹ ٹائم یا رائٹ ٹائم اب دیکھو جیسے کوئی خوشی کا موقع آئے جیسے کوئی شادی ہو منگنی ہو یا پھر چلو بڑھ دے بھی چلتا ہے کیکے شککے بھی چل لیتے ہیں آپ سمجھ جاؤ اوپر والا آپ کو موقع دے رہا اپنا ٹیلنٹ ڈسپلے کرنے کا اوہ تو پھر آپ کیا کرتے ہیں مطلب ایسے موقع پر بہت ہی سمپل ہے بھی تو میں نے تجھے بتایا ہے آپ نا فنگشن سے دو سے تین دن پہلے ٹائم لائن یاد رکھو دو سے تین دن پہلے کوئی ایسی وڈی ڈیمانڈ کر دو جو پوری نہ ہو سکتی ہو آہ لو جی نوہ کٹا کھل گیا پہ آیا سے آپ پہ دیم آہ پوری بات تو سن لے پھپو کی سارے گھر والے فنگشن کو چھوڑ کر اور پھپو کو منانے میں لگ جاتے ہیں بہت مزید ہے جب تیری اٹینشن ملتی ہے تیرے پھپا سے تو ملتی نہیں پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ شادی میں لوگ خوشیاں مناتے ہیں ہمارے پاکستان میں لوگ پھپیاں مناتے ہیں اچھے ببا ایک اور بات بتائیے کہ یہ پھپا ہے ان کا کیا کردار ہوتا ہے اس سارے فساد میں پھپا کو تیرے پھپا ان کو ڈھال کی طرح استعمال کرتی ہوں جہاں پریشر اس میں ایک ہی بھانہ چاہتی ہوں میں کہتے آیا میں تو آنا چاہتی ہوں لیکن آپ کی پھپا نہیں مان رہے اور پھپا تو سائلنڈ موڈ پر لگے ہوتے ہیں سائلنڈ کیا پھپا تو ائر پلین موڈ پر ہوتے ہیں سممم بکمم ام یون اچھہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ اچھے اک بات بتائیے کہ عام طور پر خاندار میں سب کو آپ سے خطرہ ہوتا ہے کوئی ایسا بھی ہے جس سے آپ کو خطرہ ہو ہے نا میری بابیاں بابیاں بابیوں کی کیا حقات ہے آپ کے سامنے پوپو اصل مسئلہ بابیوں کا نہیں ہے وہ میرے خبے ہاتھ کی مار ہے سارے جو میرے بھائیں ہیں وہ سارے تھلے لگے ہیں بیویوں کے اور اصل بات تو یہ ہے کہ جب یہ وراثت والے مسئلے آتے ہیں تو مجھے بابیوں سے در لگ رہا شروع ہو جاتا ہے لیکن آپ اپنے بھائیوں کو سمجھا بھی دو سکتی ہیں کیسے سمجھاؤں میں عمر میرے بیٹے میری بات سن بھائیوں کو تو میں لیونگ روم میں بیٹھ کے سمجھا دوں گی لیکن میری پاپیاں بہت تیز ہیں وہ سمجھاتی ہیں کمرے میں اس دل تو میری بات کو ایمیاد ہی نہیں ہے بس یہ جو بند کمروں کے فیصلے ہوتے ہیں اس نے پاکستان کا بیڑا گرک کر دیا ہے ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی بانڈا جو ہے وہ بھرے بزار میں پھوڑو آئی سی یہ تو واقعی بہت بڑا مسئلہ یار دیکھو اتنا پیار بنا ہوتا ہے خاندان کا فیملیز کا آپس میں جیسے یہ وراست والے معاملے شروع ہوتے ہیں تو یہ پھڑے بننے شروع ہو جاتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے آپ کے خیال میں دیکھو بیٹا بات ہے سمپل تھوڑی سی لمبی ہے پر میں سمجھا دیتی ہوں بڑھوں گا کہاں میں سمجھانا بچوں کو پہلے زمانے میں جو تھا گھار بن جاتے تھے کوئی بھی بندہ اپنی زندگی کی جمع پونجی تھی اسے چھوٹا موٹا گھار بنا لیتا تھا لیکن آج کل کے دور میں انفلیٹیون اتنی بڑھ گئی ہے جس کی وجہ سے کھار کوئی نہیں بنا سکتا ہے انفلیٹیون منگائی انفلیشن 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 اتنی بڑھ گئی ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی کار نہیں بنا سکتا تو بھر بندے کی آخری امید یہ ہوتی ہے کہ بھئی وراثت میں سے جب یہ بٹوارے شٹوارے ہوں گے تو کچھ حصہ ملے گا تھے کچھ تو انسان اپنے لیے چھت بنا لے گا اوہ آئی سی دیکھئے آپ کی بات درست ہے لیکن اتنی مہنگائی میں المراج مارکٹنگ ایک امید کی کرن لے کر آئے ہیں کراچی کا سب سے افورڈیبل اور انٹر سٹنگ ہاؤسنگ پروجیکٹ کی منتلی انسٹالمنٹ سے مزید معلومات اور بوکنگ کے لیے المراج مارکٹنگ سے رابطہ کریں شکریہ بچے کہاں موں سے بولتے ہو آج کل سٹیٹس سٹیٹس لگا رہے ہوتے ہیں وٹس اپ پہ انسٹرگرام سٹوریاں شوریاں میں سب دیکھ رہی ہوتی ہوں اور یہ جو پھوپیوں کے نام کے تم نے ممے لگانے شروع کر دیا ہے آج کل ممے ہاں وہ جو لگاتے ہو وہ حسن مزاقیا والی کیزیں ہاں ممز ممز لگاتے ہو تم پھوپیوں کے اوپر سب دیکھتی ہوں میں لیکن پھوپو میں نے تو آپ کو بلوک کیا ہوا ہاں تو تو مجھے سو باری بلوک کر میں سو باری فیک پروفائل بنا کے فالو کر دواؤں گی اور تیرا اکاؤنٹ بھی پبلک ہے سب پتا ہے مجھے سب دیکھتی ہوں میں آپ کس نے فیک پروفائل بنا کے دیئے چھوٹی والی بیٹی آئیشہ نے بہت تیز ہے ماشاءاللہ اللہ بلا کرے میری بیٹی دا میری تی دا ماشاءاللہ سے وہ دیفارمیٹی پرڈی ہے یونیورسٹی سے دیفارمیٹی یہ کونسی ڈگری ہے آرے کیا ہے وہ دیوائیوں کے دیڈاکٹر بن جاتے ہیں دیفارمیٹی ہاں وہی دیفارمیٹی جو بھی لیکن یہ مجھے کیوں بتا رہے گے عمر بیٹے تیک سگنلز اچھے رسٹے بہار نہیں ملتے او کمون پپو پلیز دونٹ گت ستارڈد اون دس اگین کیوں میری بات سن وہ تونے میں میم نہیں تکھا تونے کے دونٹ ریجیکٹ یور پپو کی بیٹی وہی ہوئے گا تیرے ساتھ اور تیری سنتا کون ہے میری طرف سے بلکل صاف انکار میں پہلے بتا رہا ہوں ام نور انٹرسٹڈ این آئیشہ اچھا میری بہنوں جیسی ہے اچھا چل کوئی نہیں میں تے پرگریسیب مارڈرن پپو آن مجھے باتا کہ تجھے کوئی بھار لڑکی تو نہیں پسند اچھلی ایک پسند ہے مجھے جا کے اس کو بول دے کہ تیرا رشتہ تیری پپو کی بیٹی سے ہوا ہے اوہ کام آن پپو پپو یار پلیز میں میری طرف سے انکار ہے آپ کو بس کر تیری سنتا کون ہے اب ہی کار جا کے میں نے سلیم سے بات کرنی ہے پت منوانے کے طریقے آتے ہیں مجھے میں کرا لے وانگی ایک بات بتائیے کہ آپ کتنا پڑھیں گے ویسے عمر اپنے زمانے میں تو میں نے میٹرکس کیا تھا جو آج کل کے لحاظ سے ام اے بنتا ہے تو یہ کالے جادو کی تلیمہ آپ نے کہاں سے حاصل کی پہلے تو اے پھڑ لگ دی لگ تیرے مو تے شکفتہ اے تربیت توں کیتی ہے کیا بات کریں پپو لے تیری زندگی میں آگ لگانے کے لئے مجھے کالے جادو سیکھنے کی ضرورت ہے بلکل بھی نہیں میرے تانے ہی کافی ہیں یہ بتا کما کتا لے تیری ڈرامو شرامو سے کمو پپو جس لیو کوئی اور بات کرتے ہیں نہیں نہیں بتا نا میں نوں دس بس گزارا ہو جاتا ہے اللہ کے شکر ہے چل جھوٹا گزارا ہو جاتا ہے ہمارے مولے کے جو مولوی صاحب نا آج ہی مشتاق وہ کہہ رہے تھے کہ یہ حرام کی کمائی ہے ساری کی ساری اوہ کمون پپو کیا بات کر رہے ہیں پلیز یار ڈونٹ بی سچ پپو اچھا ڈونٹ بی سچ پپو پپی نو کہہ رہا ہے پپی نا مان اچھا یہ بتاؤ موٹے ہو رہے ہو تھوڑے سے کیا کھا رہے ہو آج کل وہ میں حرام کی کمائی ہاں سب نظر آ رہے ہیں تھلا بن کے بیٹھ گیا ٹیڈ نکال کے اتنا موٹا بات سن صحیح کہتے ہیں کچھ لوگ زندگی میں پیچھے رہ جاتے ہیں اور آگے نکل جاتے ہیں ان کا ٹیڈ شرم کر کچھ تھوڑی سی اوکے ام سوری میں نے آپ کو ٹرگر کیا ام ریلی سوری فور دا بس بس اتنی ہل دی سوری بھول دیا میں تو ابھی دوسرا گیر لگا کے بیٹھی ہوئی تھی اوکے پوپو پلیز ماف کر دیجئے آپ کا بتیجہ ہوں میں آہ ماف کر دیا جا کیا یاد رکھے گا پوپو کا دل بیتنا تو بڑا ہے کیا کریں پوپو آپ ویسے میں ایک بات کہنا چاہوں گا اپنے دل کا خیار اکھا کریں آج کل ہارٹ ٹیک بہت ہو رہے ہیں یہ عزت کرتا ہے تو اپنی پوپے کی ہاں جب تو چھوٹا تھا تو چھوٹا تھا تب تجھے پوٹی واش بھی نہیں کرنی آتی تھی تیرے سنجے بھی میں کرتی تھی کتنی تیری میں نے موشن کرائے اپنے اوپر ہے تجھے سبس رنگ کا ڈائریہ ہوا تھا میرے اوپر کرتا تھا تیٹیا پوٹیاں میں ساف کرتی تھی پلیت کرتا تھا پوپی کو ہے تیری نیپیاں دوئی میں نے تیرے پیمپر دوئے تیرے شگفتہ شاپنگ کرنا نکل جاتی تھی پورا پورا دن تجھے میرے پاس چھوٹ کر رات کو تو سوتا نہیں تھا میں تجھے لوریاں سنا سنا کے سلاتی تھی اپنے اس بازو پہ آج آرثرائٹر سے فروزن چولڈر ہو گیا مجھے اس بازو میں تیری وجہ سے سارا کسارا ہے اور تُو نے مجھے میرے پیار کا یہ سلح دیا شگفتہ ویک تُو اپنی اولاد نو نہیں مجھے میری امی نے بتایا تھا کہ مجھے چھوڑ کے جاتی تھی پوپو کے پاس جب وہ شوپنگ کہ شوپنگ کرنے جاتی تھی میری امی تو آپ کے پاس چھوڑ جاتی تھی اور جب میں سو سو کر دیتا تھا تو آہ مجھے گیلی جگہ سے اٹھا کے خوش جگہ پر سلاتی تھی اور خود پوپا کے جا 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 سو جاتی تھی بے شرم بے حیاء پیقارت شگفتہ میں تنوں نہیں جھٹا گی بس کر دے تُو سارا تُو ماں کی برین واشنگ کا سلح ہے سارا کسارا جو تُو بیٹھا و بول رے پوپی کے سامنے اچھا امی ریلی سوری میں مزاق کر رہا تھا پوپو آپ کے ساتھ پلیز کام ٹاون میں آپ کے لئے کچھ مانگواتا ہوں تُوڑا سا مانگواتا ہوں تُو جہے پتے ہیں وہ کیا کتے ہیں ہزیفہ کے گار میں گئی ہوں پوپو کیا پہیں گی ٹھنڈا یا گرم دونوں ہی لیا یہ لبنا کو بھی ٹھیک کرتی ہوں آرہی ہوں میں گجرانوالا اچھا چلیں ٹھیک ہے پوپو کام ٹاون بیٹا بیٹا دیکھ بزرگوں کا کام ہوتا ہے بچوں کو نسیت کرنا ہے ان کی تربیت کرنا تربیت تو کر دی تیری مانے جیسی بھی کی میں بزرگ ہونے کے ناتے نسیت تو کر سکتی ہوں آج میں تجھے اس دنیا کی نا ایک بڑی تلخ حقیقت کے بارے میں بتاؤں گی دیکھ بیٹا کبھی بینا زندگی میں تُو نے کسی کو دیکھ کر کسی کے کہنے پہ جج نہیں کرنا میرا پتر میری بات سن گوھر سے دیکھ آج کل اتنا زیادہ جی ہے رنگ پر نسل پر وہ ریکیزم جو تم لوگوں کا چل رہا ہے ریسزم رنگ پر نسلوں پر فرقہ واریت اتنی زیادہ ہو گئی ہے دولت پر ایک دوسرے پر لڑ مر رہے ہیں دوسرے کو جج کر رہے ہیں جب آپ کسی سے ملے ہی نہیں ہو آپ کیسے کسی کے بارے میں اپینین رکھ سکتے ہو ہیں کیسے جج کر سکتے ہو کسی سے ملے بغیر اس کو اپنا جی مرشد مان لیتے ہیں کسی سے ملے بغیر اس کے فین بن جاتے ہیں اسی طرح کسی سے ملے بغیر نفرت بھی کر بیٹھتے ہیں ہون میرا پتر وعدہ کر فپو سے وعدہ کر آجائے کسی کو تُو نے ایسے جج نہیں کرنا اے ایک گل ہو گئی ہے دو جی میں تونوں دوسری بہت امپورٹنٹ بات میں نے بتانی ہے میرا بیٹا ہے کان کھول کے آنکھیں کھول کے سن آنکھیں پھڑنے کو نہیں کہا کھول کے سن ٹی وی ڈرامو کو ہی دیکھ لے آج کل کے ہیں کیا کرتے ہیں یہ کیا دکھاتے ہیں سارا وقت فپی ویلن ہے فپی تو ویجنتی مالا کی ماں لگی ہوئی ہے جو سارا وقت آگ اوگل رہی ہے آگ لگا رہی ہے اور ماں کو دکھاتے ہیں مظلوم یہ کیوں بھول جاتے ہو تمہاری ماں بھی کسی کی فپیاں ہیں جا کے اپنے ماں موں کی اولادوں سے پوچھو فپی بری ہے میری بات سنو فپی کوئی بری نہیں ہوتی فپی جو بات کرتی ہے حق کی بات کرتی ہے اگر کوئی انسان نیگٹیو ہے مخصیت تک محدود رہنے دیں اتنا پیارا رشتہ ہے فپی کا ہے پورے رشتے کو بدنام کر کے رکھ دیا انہوں نے I would like to agree with فپو کہ ہمیں کسی رشتے کے ساتھ کوئی evil tag نہیں لگانا چاہیے especially صرف سنی سنائی بات پر آج کیس پوڈکاسٹے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی بات جو ہمیں بتائی جاتی ہے کوئی بات ہمیں سکھائی جاتی ہے اس کو accept کرنے سے پہلے ہم question ضرور کریں کیا یہ درست ہے یا نہیں عام طور پر ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہی چلتی آ رہی ہے اس لئے آپ بھی اس کو ایسے ہی accept کر لیں اگر یہ approach درست ہے تو جو ہزاروں سالوں سے slavery چلتی آ رہی تھی غلاموں کی قرید و فروخت وہ بھی تو غلط تھی اب خطف ہو چکی ہے وہ بھی تو ہزارے سالوں سے چلتی آ رہی تھی اس طرح ہمارے society میں بہت سارے ایسے myth ہیں ایسے بہت سارے stereotype ہیں جن کو ہم ایسے ہی لے کر چلتے ہیں اور اپنی بھی اور لوگوں کے بھی زندگی خراب کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی دیجئے اپنے ہوسٹ عمر سلیم کو اجازت امید کرتے ہیں کہ آپ کو پورڈکاسٹک پسند آیا ہوگا اس طرح کے مزید کانٹینگرہ میں فالو کر لیں انشاءاللہ میلتے ہیں اگلے پورڈکاسٹ میں بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ ایے ماں باری جاوے عمر کتنا سوڑا لگ رہا ہے میرا پتر بس بات سن میری ہے عائشہ کے لئے ہاں میرے کار ملاؤں ہاں سلیم یا گھر سوڑا ملاؤں 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 ملاؤں